اداب ناظرین خیار مقدم عزیز سلام پر آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ممتاز خان اور میں حاضروں اس وقت کشمیر ایکسپریس میں جمہور کشمیر ریاست کی تمام اہم خبروں سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے پہلی خبر میں ہم بات کریں گے کشمیری پنڈیت روشن لال کی تقریباً تیس سال بعد دلی سے کشمیر لوٹی روشن لال کا ان کے مسلمان ساتھیوں نے جو استقبال کیا وہ اپنے آپ میں کشمیریت کی نئی مثال ہے دوسری خبر میں دیکھیں گے اب خواتین کی سیکیورٹی کے لیے جمہور کشمیر پولس کی جانب سے اقدام کیے جا رہے ہیں اور اسی سلسلے میں ویمن ہیلپ لائن کی شروعات کی گئی ہے تیسری خبر میں دیکھیں گے مسود ازر کو گلوبل ٹیرسٹ قرار دی جانے کے بعد سے ہی پاکستان کے جانب سے سیلسوائری کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے پہنچ کے کئے علاقوں میں پاکستان کے جانب سے بھاری گولی بھاری کی جا رہی ہے چوتی خبر میں بات کریں گے کسانوں کی دراصل سامبہ میں کسانوں کی محنت پر آگ کا قہر برپا ہے اور نو سو تیس کنال زمین میں لگی فصل راک ہو گئی آخر میں دیکھیں گے دوڑا میں اندوستانی آرمی کے جوانوں نے دور دراز کے کئے علاقوں میں سولر لائٹ کی روشنی پھیلائی ہے انتیس سال بعد کشمیر لوٹے روشن لال پہلے خبر خواتین کلیلپ لائن کی شروعات پاکستان نے سیس پار کی خلاف فرضی کی کسانوں کی محنت پر آگ کا قہر برپا روڈا میں آرمی کے جوانوں نے اندھیرہ دور کیا اور اب ایک ایک کر کے تمام قبروں کا رکھ کریں گے تفصیل سے نبے کے دہائی میں کشمیر کی ملیٹنسی کے جس ساپ نے دسا تھا اس کے زہر کا سر اب ختم ہو رہا ہے کشمیری پنڈیت کم تعداد میں ہی سہی اب اپنے آبائی شہر اور گاؤں کا رخ کر رہے ہیں ایسے ہی کشمیری پنڈیت روشن لال کا شرینگر میں زوردار استقبال کیا گیا پیشیک ریپورٹ کشمیر کے قومی اکتہ کی مثال دنیا بھر میں دی جاتی ہے وہاں کشمیری پنڈیتوں اور مسلمانوں کے بیچ کے تعلقات اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ اس میں ملیٹنسی کا زہر بھی بے اثر ہو جاتا ہے اس کی تازہ مثال دیکھنے کو ملیٹ شرینگر میں نبے کی دہائی میں دہشتگردوں نے ظلم و ستم کی ساری حدے پار کر دی تھیں اس کے شکار ہوئے تھے کشمیری پنڈیت انہی میں سے ایک روشن لال کو بھی دہشتگرد نے چار گولیاں ماری تھی اس کے باوجود ان کی جان بچ گئی روشن لال علاج کے لیے دلی آئے اور یہیں بس گئے دلی میں روشن لال نے اپنا کاروبار کھڑا کیا اچھے پیسے بھی کمائے لیکن ان کا دل کشمیر میں ہی بسا تھا آخر کار انتیس سالوں بعد انہیں کشمیر کی کشمیریت اور محبت میں شرینگر آنے پر مجبور کر ہی دیا انیس سو نبے کی تیرہ اکتوبر کو مجھے چار گولیاں ماری گئی جس کے وجہ سے مجھے کشمیر چھوڑنا پڑا اور میں دلی میں سٹل ہوں گیا دلی میں اللہ تعالی نے مجھے برکت کی بہت کام میرے پاس ہے آج بھی میں آباد ہوں کام کی کمی کوئی نہیں ہے مگر میرا وہاں کوئی بائی نہیں ہے دوست نہیں ہے وطن والا نہیں ہے جس سے میں اپنے خیالات اضرار کروں جس کے ساتھ میں بلوں جس کے ساتھ میں اٹھ پیٹھ کے اپنا گام بانٹوں وہاں پیسے کی دنیا ہے پیسہ بہت ہے وہاں اور اللہ تعالی نے مجھے بہت پیسہ دیا کہتے ہیں محبت اگر ایک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے لیکن روشنلال کی محبت ایک طرفہ نہیں تھی شرینگر کی مسلمان کاروباری جو کبھی روشنلال کے ساتھی ہوا کرتے تھے انہوں نے بھی باہیں کھول کر اپنے پرانے دوست کا استقبال کیا روشنلال کی دستار بندی کی گئی اور پرزوش استقبال کیا گیا یہاں سے جو نکلے ہیں وہ خود آئے ہیں یہاں پہ ان کو کسی نے نہیں نکالا ہے وہ خود آئے ہیں یہاں پہ اور مہربانی اور مہربانی بڑی ہوگی وہ اپنا وطن خود آ جائے یہاں پہ ہمارا بھائی لوٹ کے واپس آ گیا ہے کشمیر میں ہم بہت متاثر ہیں ہم نے سونچ پہلے ادھر گارڈ کوچا میں سنا ہمارا بھائی ادھر آیا اللہ پاک کی قسم ہم نے پہلے سونچا ہم اسی سے خریداری کریں گے آپ اپنا آؤٹلٹ شنگر میں کھولیے تو دوہزار تین کے بعد میں گراجولی آتا گیا اور فائنلی دوہزار نو میں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں شنگر میں جو لوگوں کا نزاز دیکھا اور جو ان کی کشمیریت دیکھی ان کی ہمدردی دیکھی ان کی دوستی دیکھی تو مجھے مجبور ہو گیا چار گونیاں کھانے کے بعد بھی روشنلال کی محبت نہ کشمیر کے لیے کم ہوئی نہ ہی کشمیریوں کے لیے شاید اسے ہی کشمیریت کہتے ہیں اب روشنلال اپنی بچی زندگی کشمیر میں ہی اپنے عزیزوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں روشنلال دوسرے کشمیری پنڈتوں سے بھی گھر واپس لوٹنے کی اپیل کر رہے ہیں کشمیر کے مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھی پنڈت گھر لوٹ آئیں شنگر سے زی میڈیا کے لیے حلال احمد اور سید تجمل کے ساتھ خالد حسین کی ریپورٹ تو کشمیری پنڈت روشنلال موا قریب تیس سال بعد اپنے آبائی وطن لوٹے ہیں ان کے مسلمان دوستوں نے مسلمان پڑوسیوں نے ان کی اس میں مدد کیا ہے خولے دل سے ان کا استقبال کیا ہے اور واپس کشمیر میں ان کا کاروبار جمانے میں ان کی مدد کیا ہے ظاہر ہے ایک بڑا سٹرانگ بڑا مضبوط میسیج اس طرح سے جا رہا ہے روشنلال اور ان کے مسلمان دوستوں کی جانب سے پورے ملک کے لیے غریب تیس سال پہلے روشنلال موا کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا تھا جمہور کشمیر ریاست چھوڑ کر وہ دلی میں آبسے تھے یا انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا پیسہ تو انہوں نے خوب کمایا لیکن روشنلال نے بتایا کہ ان کا دل ہمیشہ اپنے آبائی وطن کشمیر میں ہی جمع رہا اور آخر کار تیس سال بعد روشنلال اپنے آبائی وطن لوٹے ہیں وہ نہ صرف یہاں لوٹے ہیں بلکہ یہاں اپنا کاروبار اپنا دھندہ بھی پھر سے انہوں نے جمع لیا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ان کی مدد ان کے مسلمان دوست نے کی ہے تو گنگا جمنی تہذیب کو فروغ تین والی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جمہور کشمیر ریاست کے کشمیری پنڈیت جو در بدر ہو گئے تھے جو گھر سے بے گھر ہو گئے تھے قریب تیس سال پہلے اب اپنے گھر واپس لوٹ آئے ہیں کاروباری تھے روشنلال ماباد تیس سال پہلے انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا کشمیری پنڈیت بڑی تعداد میں کشمیر چھوڑ چکے تھے کافی ماحول خراب ہو گیا تھا اس وقت اور اب قریب تیس سال بعد ایک خوبصورت تصویر سامنے آئی ہے وجہ سے واپس اپنے آبائی وطن جا کر بس گئے ہیں روشنلال ماباد آپ کو بتا دیں کہ غریب تیس سال بعد روشنلال ماباد اپنے گھر لوٹے ہیں کشمیر لوٹے ہیں تیس سال اپنے گھر سے دور رہنے کے بعد روشنلال نے کہا کہ انہیں بہت خوشی اور بہت سکون ہے کہ وہ آخر اپنے گھر لوٹ آئے ہیں حال اچھا ہے جو بھی رہے لیکن یہاں موجود لوگوں نے ان کے دوستوں نے ان کی بہت مدد کی ہے اور اس طرح سے ایک طاقتور میسج کشمیر کی طرف سے پورے ملک کے لیے گیا ہے اور ان تمام انٹی سوشل الیمنٹس کو گیا ہے جو ملک میں گنگا جمنی تہذیب کو خراب کرنا چاہتے ہیں گنگا جمنی تہذیب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو روشنلال مابا صاحب خود ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کشمیری پندی تھے قریب تیس سال پہلے دربدر ہوئے تھے اور آج واپس اپنے آبائی وطن لوٹ آئے ہیں اس کے ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ ان کے دوست بھی موجود ہیں فیاض خان صاحب جو مقامی مسلمان ہیں روشنلال صاحب کے دوست ہیں روشنلال صاحب بہت استقبال آپ کا اور فیاض خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت استقبال روشنلال مابا صاحب بہت بہت مبارک باد آپ کو عزیز سلام کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ اپنے آبائی وطن لوٹ گئے ہیں اس سے پہلے کی تمام تفصیلات پر آپ سے میں تفسرہ کروں پہلے تو یہ جاننا چاہتی ہوں کہ قریب تیس سال کے طویل عرصے کے بعد اپنے گھر لوٹ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے پہلے میں جی سلام کا شکریہ دا کرتا ہوں مجھے کشمیرہ کر بہت اچھا میں سو رہا ہے مجھے لگا کہ میں اپنے وطن میں واپس ہوں ماں کی گود میں بیٹھا ہوں جی کبھی آپ کو محسوس ہوا روشنلال صاحب کہ اب آپ کو اپنے ریاست میں اپنے گھر میں لوٹ جانا چاہیے میری کہانی ہے میں کشمیری ہوں اور کشمیری میں میرا پیدائش پیدائش ہے جہاں میرے دکان کھولی ہے اس علاقے میں میرے فادر صاحب کی دکان تھی جو بڑی محشور ماروک دکان تھی وہاں میرے ساتھ 13 اکتبر 1990 کو حاجسہ پیش آیا مجھے وہاں گولی مار دی گئی تین گولیاں میری پیٹ میں اور ایک میرے کندی میں لگی اس کے بعد میں ہسپیل میں رہا اس کے بعد میں دلی سٹل ہو گیا دلی میں سٹل ہونے کے بعد اللہ تعالی نے میرے ساتھ بہت مہربانی کی میرا کام کاش بڑھ گیا میرا کام میں کوئی کمی نہیں رہی جو مجھے چاہیے تھا مجھے سب کچھ مل گیا ہے میں ٹیکس فیر ہوں اور میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے مگر ان 29 سالوں میں مجھے اندر سے ایک کمی محسوس ہو رہی تھی وہ وقت میں عزیز کی میں دلی والوں کا بڑا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا مگر میرا وہاں دل نہیں لگتا ہے اور میں نے کشمیر آنے کا فیصلہ کیا ہے جی تو ایک بڑا سانحہ آپ کے ساتھ ہوا تھا روشنلال صاحب قریب تیس سال پہلے چار گولیاں آپ کو لگی اس کے بعد دلی آنے کے لیے آپ کو مجبور ہونا پڑا آپ جب واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا تو کسی قسم کا کوئی خوف کوئی دہشت نہیں آئی آپ کے دل میں نہیں میرے کو کوئی خوف دہشت نہیں آیا میں بڑی بڑے اپنے مرضی سے آیا ہوں میں یہاں جب کل آیا یہاں تو لوکلز جو میرے شاپ کی پر سے لوکل رزنٹ سے کشمیری جو ہے مسلم انہوں نے مجھے گلکم کیا ہے انہوں نے مجھے دستار بندی کی ہے میرے اوپر بادام بادام کا اور مکانے شریع نہیں جس کو بولتے ہیں جی اس کا میرے سر پہ ڈالا پھول میرے اوپر برسائے انہوں نے مجھے بہت پیار کیا اور یہ چیز میں زندگی میں میں ہی بولوں گا اور آپ کے انہی دوستوں میں سے ایک فیاض خان صاحب جی جی اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض خان صاحب آپ تمام لوگ بھی واقعی مبارک باد کے حق دار ہیں بہت بہت مبارک باد آپ کو آپ نے جو مثال آج پیش کی ہے گنگا جمنی تہذیب کو نقصان پہنچانے والوں کے لئے خاص طور سے ایک بیہت مضبوط میسیج آپ نے دیا کہ یہ ہے ہندوستان کی اثر شنات جو آج آپ اپنے کشمیری پندیت دوست کو واپس بسنے میں ان کی مدد کر رہے ہیں فیاض خان صاحب کیسے انجوائی کر رہے ہیں اس لمحے کو کیسا لگ رہا ہے اس لمحے میں آپ کو جی بہت اچھا لگ رہا ہے اس وقت بھی کیا میں پہلا قدم روشنل ماما نے اٹھایا کہ کشمیر آنے کا میں باقی کشمیری پندیت کو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی کشمیر آئے یہاں پہ دیکھیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں فیل کرے گی یہاں پہ جو بول رہے ہیں کہ وہاں پہ مارتے ہیں لوگوں کو وہ خود آئے یہاں پہ خود دیکھیں یہاں پہ حالات بھی ٹھیک ہیں جی تو تمام کشمیری پندیت جو یہاں سے مائگرینٹ ہو چکے ہیں مائگریٹ ہو چکے ہیں ان سے بھی اپیل کر رہے فیاض خان صاحب روشلال مہاوہ صاحب آپ اپنے پریوار کے ساتھ آپ لوٹ چکے ہیں کیا کوئی دشواری پیش آئی ہے آپ کو یہاں واپس سیٹل ہونے میں کسی قسم کی کوئی دکت نحسوس ہو رہی ہے آپ کو یا کسی چیز کی ضرورت پہ حسوس ہو رہی ہے یہاں آنے کے بعد آپ کو نہیں کشمیر میں میں کوئی دکت نہیں ہے کشمیر میں میرا بیٹا ڈاکٹر صدیب مہاوہ جس کی پولٹیکل پارٹی کشمیر میں ہے جس کا نام ہے جینٹ کی دکتر سیٹل فرینٹ وہ اس کے چیرمن ہے وہ آرڑی کشمیر میں رہے ہیں اور اپنے بیٹے پر پاس اپنے گھر میں سب اکٹے رہ رہے ہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تو آپ کے جیسے جو تمام لوگ ہیں روشنلال صاحب جو ملک بھر میں دردر دردر ہو کر پہنچ گئے تھے جب یہ سانیہ آ ہوا تھا جس وقت جمہور کشمیر ریاست میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ان باقی لوگوں سے میرے میرے ان کے لئے میسیج ہے کشمیر پیس فل ہو چکا ہے کوئی زیادہ خرابی نہیں ہے ہاں اکا دکا جو واقعت ہوتے ہیں وہ سب کے نگاہ میں ہے ان کو اپنا ایک ٹیم بیجنا چاہے کشمیر دیکھنا چاہے کہ کشمیر کے حالات کیا ہے وہ خود سیکس پر ہو جائیں گے جیسے میں کئی بار یہاں آیا میں نے ایسیس کیا am I safe in کشمیر yes I am safe in کشمیر اور میں کشمیر اس لئے آیا کہ میرا وطن ہے اور وطن عزیز میں میرا اپنے زندگی کے آخری لمحات گزار چاہتا تھا جی فیاض خان صاحب جس طرح سے آپ نے روشنلال ماوہ صاحب کی مدد کے لئے ہاتھ آگے بڑھایا انہیں یہاں لے کر آنے میں آپ نے مدد کی ان کا کاروبار یہاں جمانے میں آپ نے مدد کی کل ملا کر بات کا ہی ہو اس لے کر کسی نے کوئی بات نہیں کی میرے ساتھ اس وارے میں لیکن ہر کوئی وہاں کے جو گاڑ کوچک میں جو دکاندار ہیں انہوں نے بھی ان کو بہت اچھی طریقے سے ویلکم کیا باقی جو کشمیری بھائی ہیں سب نے بہت اچھی طریقے سے ویلکم کیا جی فیاض خان صاحب کچھ اور بھی کشمیری پندیت ہیں جن کے آپ رابطے میں ہیں چاہتے ہیں آپ کی وہ واپس آ جائیں کسی اور کے رابطے میں ہیں آپ ابھی کچھ اور کشمیری پندیت نہیں کسی کے رابطے پہ نہیں ابھی جی اپیل انہوں نے کر دیا ہے کہ تمام کشمیری پندیت اپنے اپنے گھر اس وقت کوئی رابطے بھی نہیں اپیل آپ نے کر دیا ہے کہ جو تمام لوگ اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں وہ اپنے اپنے گھر واپس آ جائیں جی ایک اور بہت اہم چیز آپ سے جانا چاہیں گے اپیل میں جی کہ آپ کچھ کہنا چاہتے بہت تمام پندیت سے یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی وطن اپنی کشمیر لوٹ کے آج آج آئے یعنی کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہم ان کے بغیر عدور ہیں اور یہ ہمارے بغیر عدور ہیں کل ملا کر آپ کو کتنا وقت ہو گیا آپ پس سیٹل ہوئے اب میں تین دن ہوئے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آج میرا سری نظر میں دوکان میں آف دوسرا دن ہے دوسرا دن ہے جی اور آج کے دوسرے دن میرے پاس آئے انیس سال سال 18 سال 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 کا دوکان کھولی ہے مجھے انہوں نے حق کیا میرے کو انہوں نے بوسے لیے مجھ کو چوما جی اور دیو سو ہے پیدا ہوئے ہے مرم نیاز پہلی بار کشمیری پرندرت کو دیکھا ہے جو گار واف سے آیا ہی ویلکم مجھے بہت ویلکم کیا خان صاحب کشمیری پندیتوں کا مسئلہ جب دیکھو تب اتھا رہتا ہے خاص طور سے جب انتخابی موسم ہوتا ہے وہ جیسے اسیمبلی انتخاب ہو یا پارلیمان انتخاب ہو کشمیری پندیتوں کے مسئلی مسائل وقت وقت پر اٹھائے جاتے رہے ہیں لیکن اصل میں اس سمت میں کوئی بسانے میں بڑا رول ادا کر سکتے آپ پر آپ کے تمام دوست بغیر پولٹیکل ویل پاور کے بھی جی جتنی میری ہو سکے گا میں اتنی کوشش اپنی طرف سے پوری کروں گا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی قسم سیاسی دخل اس میں ہو بینہ کسی پولٹیکل مداخلت کے باقی لوگوں کو بھی آپ کنونس کر سکتے ہیں باقی کشمیری پنڈیتوں اور ان کے کنبوں کو بھی آپ کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ آئیے اور آ کر اپنے گھر میں رہیے جی ہاں جی لیکن مجھے پولٹیکل بلکہ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے میں پریس تھروں یا ملنے کے تھروں تمام پوئنٹوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے وطن اپنے کشمیر آ جائے جی بہت اچھی کوشش ہیں بہت پیاری کعوش ہیں آپ کی واقعی سلام میں فیاض خان صاحب آپ کو روشلال محوض صاحب کشمیری پنڈیتوں پر اکثر تفسیر ہوتے ہیں ذکر ہوتی ہے بہث بھی ہوتے ہیں ترہ ترہ کی ڈیویٹ سوتی ہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ کشمیری پنڈیت اسی طرح سے آکر اپنے آبائی وطن لوٹ سکتے بس سکتے آکر جیسے آپ آگئے ہیں تھوڑا میں واجے کرنا چاہتا ہوں جی آپ نے فرمایا پولٹیکل چناوی ماہول ہے کشمیری جو پندت ہے یہ بکاؤ نہیں ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ آپ کا ووڈ بینک نہیں ہے آپ اس کو ووڈ بینک کے طور میں مت لیجے کئی بار ہمارے لوکل سرکار نے سینٹرل گورنمنٹ نے وادے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں وہ اپنی روٹیا سیکھتے ہیں اور کشمیری کو اپنا وہ کیا بنایا ہے دوگان دلی جلانے کا جی اس لئے لوگوں کا لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے بغیر بھی کشمیری بھائیو کو واپس لائیں جس میرے بیٹے کا زیادہ رول ہے جی پلٹیکل جو اپروچ ہے وہ پچھلی سال بھی پچاس سکھ سکھ نگر بھائیو 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 گئی میرے بیٹے سندیپ مانے لوگوں کو کشمی میں لائیو تا اور اس میں لائیو بھی تھا ابھی میرے یہی ہے کہ گورنمنٹ ہمارے کو لالیپپ دے رہی ہے جو ہمارے کچھ پیسے دے کے اس نے خریدا ہے ہماری ووٹ بنک بنک ہم نہیں ہیں ہم بنک بنک چاہتے ہیں کشمیر کشمیر میں کیا اتنی بات ہے شلی روشل علموہ صاحب اور فیاض خان صاحب آپ دونوں کو ایک دیمی شناغ گنگا جملی تہذیب کو فروغ دینے والی تصویر ہے دنیا میں ایک سٹرانگ میچز دینے والی تصویر ہے وہ تصویر آپ دونوں مل کر ہمارے سامنے لے کر آئے بہت بہت شکریہ آپ جڑے ہمارے ساتھ چلے بڑھیں گے ملیٹر سابق امیلے گگن بھگت کو ریاستی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ان کے خلاف آرس پورا کے گاؤں کی خاتون سرپنچ نے ایف آئی آر درج کر آئی تھی خاتون نے بھگت پر بدسلوکی اور مار پیٹ کا الزام لگا ہے بڑی خبر اس وقت کے آپ تک پہنچ آرے ناظرین سابق امیلے گگن الزام لگا ہے اور سی کے چلتے ریاستی پولیس نے سابق امیلے گگن بھگت کو آرس کر لیا ہے راجن ویرد ہمارے سپیشل کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ اس خبر پر چھڑ گئے ہیں راجن سابق امیلے ہیں گگن بھگت جن پر الزام آرس پورا کے گاؤں کی خاتون سرپنچ نے انہوں نے ان پر ایف آئی آر لوج کر آئی ہے پورا معاملہ ہے کیا راجن دیکھئے کچھ دن پہلے جو ہے آرس پورا جہاں سے یہ امیلے ہیں سابق امیلے بی جے پی سے گگن بھگت ان کا بھگت ہو گیا سیما دیوی وہاں سرپنچ ہے ایک ٹرانس ویواز کافی بڑھ گیا تو گگن بھگت ہاتھا پائی پہ اتر آئے اور ان کے ایسا کہا گیا ہے سیما دیوی کی اپنی ایف آئی آر میں کی جو ان کے ٹی ایس ہو ہیں اور گگن بھگت نے ان سے مار پیٹ کی اور بیس بول سٹک کے ساتھ ان کے ساتھ پیٹائی کی تو ان تمام جب یہ خبر آئی جب اس کا ویڈیو وائل ہو گیا اس کے بعد ایک پریشر بن گیا کیونکہ اس وقت جو گگن بھگت ہیں وہ نیشنل کانفرنس انہوں نے جوائن کی پیچھلے دنوں میں تو ایک طرح سے پولیٹیکل سنگرکشن لینے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا کیونکہ BJP سے ان کو نکال دیا گیا تھا یہ نکلے نہیں تھے کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہی بیوادوں میں جھرے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ان کی جو پہلی پتنی ہے مونکہ جو BJP میں ہیں انہوں نے ان سے مار پیٹ ان کے ساتھ چڑھتے ہیں اور دوسری شادی کر لی ہے ایک دفعہ جب ایک ریپورٹر ان سے سوال پوچھ نے ان کے ساتھ مار پٹائی کی تو کافی گرم لہجے کے انسان ہیں اور ہمیشہ سے ہی مار پٹائی کرنے پر اتارو رہتے ہیں تو ایسے میں جب کافی جو یہاں پر سلسائیں ہیں انہوں نے پروٹیس کیا تو ایک دباب بنا پولیس کے اوپر بھی کاروائی کرنے کا تو آج دوپہر کے بعد جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے کیا معاملہ ہے اور کیا انہوں نے مارا ہے کیونکہ جو ویڈیو ہوا ہے اس میں ابھی مارنے کی جو ہے جو نہیں ہے لیکن ہاں بیوار کرتے ہوئے ان کی پوٹیج ہے جو پولیس کے پاس تو اس کے بعد جو آئی ویٹنس ہیں ان سے بات چیت ہوگی پولیس کی اور جو گغن بھگت کے خلاف کاروائی کی جائے گی سیما دیوی جو سرپنچ ہیں وہ آج آکر کھڑے ہو گئے ہیں آج ہی جو آل پنچائت کانفرنس نے ایک پروٹیس بھی کیا ہے گغن بھڑت کے خلاف اور یہ مان کی تھی کہ کاروائی کی جائے جس کے چلتے پولیس نے اب یہ قدم اٹھایا ہے گرفتائی ہوئی ہے اور ان کو جو بھی دفعائیں اس میں لگیں گی ان پہ لگائی جائیں گی اور ان کو بھی ایک عام انسان کی طرح جو ہے اس کو کٹگرے میں کھڑا کیا جائے گا جی ممتاز راجن آپ نے بتایا بی جے پی کا قبیہ حصہ تھے اور اب نیشنل کانفرنس کا حصہ ہے گغن بھگت جن کے خلاف خاتون نے ریپورٹ درج کرائی جنہ عرسٹ کیا گیا ہے پارٹی کی تھے کسی قسم کی مداخلت راجن اس پورے ماملے میں نیشنل کانفرنس کی ہیں ابھی بھی ان کے اوپر پہلا ہی جو ہے ایک کیس چل رہا ہے جو ان کی پہلی بیوی ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے اور انہوں نے یہ اعزام بھی کئی دفعہ لگائے کہ مارکر کیا گیا اسی کی دنہ کے اوپر بی جے پی نے ایک تفتیشی کمیٹی بنائی تھی جنہوں نے تفتیش کے بعد یہ بتایا تھا کہ جو گگن بگت ہیں وہی دوشی ہیں تو اس کے بعد ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ پارٹی کی کافی فضیعت ہوئی تھی کہ ایک MLA جو ہے وہ اس طرح سے اس کا آچرن ہے تو باقیوں پہ کیا اس کا اثر ان کو چاہیے تھا کوئی ایسی پارٹی جو یہاں جمہو کشمیر میں مجبوط ہو تو نیشنل کانفرنس انہوں نے جوائن کی تھی بلکل حالا کی پارٹی کے ابھی تک اس پورے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں ہے بہت شکریہ راجن وید آپ کا جوڑے ہمارے ساتھ اس خبر